ایسے لوگ بھی مارے جائیں گے اور خدا کی قسم کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں سجدوں کو چھوڑ کے رکو کو چھوڑ کے مسجد کی حاضری کو چھوڑ کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نعرے لگاؤ پیڑا پار ہو جائے گا نبی کا جھنڈا ہاتھ کو بناو پیڑا پار ہو جائے گا یاد رکھنا یہ دونوں راہیں افرات و تفریق کی ہیں وہ معتدل راستہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ پرس پشیری میں آ کر کے اللہ والے کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسجد میں جا کر کے سر کو سمیل پر رکھ کر کے آپ کہیں سبحانہ رب یا لالہ میرا خدا سب سے بلندو بالا ہے میرے کاروبار سے بڑا میرا خدا ہے میری کرسی سے بڑا میرا خدا ہے میری وزارت سے بڑا میرا خدا ہے حکومت سے بڑا میرا خدا ہے سارے مرتبوں سے بڑا میرا خدا ہے اگر واقعہ تنپندہ مومن کی یہ شان ہو جائے تو یاد رکھنا حکومتیں ہمارا مقدر نہیں بدلیں گی اللہ والوں کی محبت اور اللہ کی عبادت ہمارا مقدر بدل کر نارے تبیر نارے رسال مسلکِ آلہ حضرت اُڑ سے بشیری زندہ باز زندہ باز بہت اچھا حضرت آپ اس چکر میں مت رہیے کہ بھاجپا جائے کانگریس آئے گی تو مقدر بدلے گا تمہارا مقدر نہ بھاجپا سے جڑا ہے نہ کانگریس سے جڑا ہے تمہارا نصیبہ نہ بھاجپا سے جڑا ہے نہ کانگریس سے جڑا ہے اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِهِمْ میں تمہاری حالتیں کبھی نہیں بدلوں گا جب تک تم اپنا پہلا قدم نہیں بڑھاؤگے قرآن میں فرماتا ہے تم ہمارے راستے میں ایک قدم بڑھا کر کے دکھاؤ منزلیں تمہاری نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی ہوں گی تم سجدے میں رو کر کے دکھاؤ ساری دنیا کے سامنے ہم تمہیں ہسا رہے ہوں گے تم رکو میں تڑپ کر کے دکھاؤ ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہم ڈال رہے ہیں یاد رکھئے آج ایک مصرہ میری تقریر کی تھیم ہے جو بھی دس پندر منٹ بولوں مصرہ یہ ہے کہ علاجیں دل نہیں کرتے فقط تقریر کرتے تقریریں بہت ہو رہی ہیں بہت شکابات ہو رہے ہیں یہ ان کی تقریر ہو گئی یہ فلانے کی ہو گئی انہوں نے جمع دی انہوں نے اٹھا دی انہوں نے بٹھا دی علاجیں دل نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں تقریر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک دل نہیں بدلے گا دگریوں سے حاصل نہیں ہوگا جب تک دل نہیں بدلے گا کتابیں کچھ نہیں کریں گی جب تک دل نہیں بدلے گا بڑی پینڈنگ کچھ نہیں کر سکتی جب تک دل نہیں بدلے گا بڑی گاڑی کچھ نہیں کر سکتی جب تک دل نہیں بدلے گا دل کی دنیا بدلتی ہے تو سارا جہان بدل کے لے گا بہت اچھا یا رسولہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو دل صاف کر لے میں تیرے لئے سارے نظاریں بدل کے لگے ماشاءاللہ آئیے اور دل کی دوہ تلاش کیجئے بزرگوں نے فرمایا ہے دل کا علاج پانچ چیزوں میں چھپا ہوا ہلکے ہلکے سے اشارے کر کے گذروں گا بزرگ فرماتے ہیں تلاوت القرآن بتدبر قرآن پڑھ تو اس میں غور و فکر کر کہ میرا رب قرآن میں کہہ کیا رہا خدا کی قسم قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جبریل امین کی وساطت سے مصطفیٰ کے قلبے قلبے اثر پہ نازل ہوئی ہے یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں کا رخ بدلا تھا یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں کا تھارہ بدلا تھا یہ قرآن ہے جو خدا کی قسم خود گمراہ تھے اوروں کے حادی بن گئے تھے یہ قرآن تھا جسے گھوڑوں کی پیٹ پہ بیٹھ کر کے وہ غازی بن گئے تھے یہ قرآن ہے جسے عدالت پہ پڑھو تو فیصلے ہو جائیں یہ قرآن ہے جسے تعویز بنا کے گلے میں ڈالو تو بندے کو بیمار کو شفا ہو جائیں یہ قرآن ہے جو جنگوں کا نقشہ بدل دے یہ قرآن ہے جو دل کی دنیا بدل دے یہ قرآن ہے جو مومن کو سچا کامل ایمان والا بنا دے یہ قرآن ہے جو مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یہ قرآن ہے جسے عدالت پہ پڑھا جائے تو خدا کی قسم فیصلے ہوتے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز ایک استاد نے بچوں سے کہا بیٹے تمہارے گھر میں جو کتاب نہ پڑھی پڑھی جاتی ہو اسے لاکر کے جمع کر دیو دوسرے دن کو ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن تھا اور ماشتر پوچھ رہا تھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ سارے بچے قرآن لے کر کے کیوں آ گئے ہر بچے کا جواب تھا کہ ماشتر صاحب ہمارے گھر میں یہی ایک کتاب ایسی رکھی ہوئی ہے جس پہ دھوز چڑھ جاتی ہے جس پہ کپڑا لکھتا ہوا ہے اسے کبھی نہیں پڑھا جاتا اسے کبھی نہیں کھولا جاتا اور آپ نے کہا تھا کہ جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو اسے یہاں پہ جبا کر دو خدا کی قسم کہنے کو تو یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے مگر یاد رکھنا ہمارے دلوں پہ جو گرد موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پہ گرد چڑھ چکی ہے اس کے جزدان پہ گرد چڑھ چکی ہے اسے علماری میں اوچھے اٹھا کر کے رکھ دیا ہے ورنہ یہ قرآن ہے اسے پڑھو دماغ میں آتا ہے دماغ سے اتر کے دل میں جاتا ہے اور دل میں جب قرآن پہنچتا ہے تو ساری بیماریوں کا جڑ سفایا سبحان اللہ ہم اسے نہیں پڑھتے اور خدا کی قسم اس قرآن نے اگر میدان قیامت میں ہماری شکایت لگا دی تو جائے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن بات بننے سے بھی نہیں بنے گی کہ کرا کیسے اس کے ساتھ میں دعوے ہیں باتیں ہیں میرے چار بیٹے ہیں فلان آفیسر ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے اور خدا کی قسم یتیم العلمی کا حال یہ ہے کہ وہ چار بیٹے اپنے باپ کے جنازے پہ جنازے کی دعا نہ پڑھنے کے اہل نہیں ہو سکے ہیں جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہو سکے ہیں نماز صحیح ترقیب سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں ایسے آفیسر ایسے ڈاکٹر ایسے بہرشتر ایسے ماسٹر ان سے فائدہ کیا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں پھیجا تھا جب وہ مقصد ہی ادا نہیں ہوا تو زندگی خات ہو کر گئے آئے ہے اللہ اللہ کیا قرب ہے بہت اچھا زندہ بہت زندہ بہت قرآن کھول لو اسے اصل میں کھولو گے جب جب اہلِ قرآن سے رشتہ جوڑو گے اور ان سے پہلے تو یہودی سازشوں کے تحت ایک پوری سوچی سمزی سازش چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے قوم کا تعلق علماء سے منقطع کر دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہو یہ مدرسوں پر خانخاہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ علماء گتان و تشنی کا شکار یوں ہی بنایا جا رہا ہے نہیں ایک منظم سازش منظم سازش ہے سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ قوم دور ہو جائے نہ اسے بندگی کے سلیقہ پائیں نہ زندگی کے طریقہ پائیں اور یہ جانورو والی زندگی گزار کے یہاں سے رفضت ہو جائے میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا بڑے درد کے ساتھ میں ایک جملہ کہ نبھے پرسینٹ مسلمان اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا ہم دنیا میں آئے کیوں تھے ہمیں یہاں سے مرنے کے بعد میں جانا تھا کیا بات ہے اور حضرت با 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 بجھے بتائیے یہ حالات نہیں ہیں آج تک پتہ نہیں چل پایا میں کچھ باتیں ہنسی میں کہہ لیتا ہوں مگر اسے ہنسی مت سمجھا کیجئے وہ باتیں ہی ایسی ہیں میری خود ہنسی نکل جاتی ہے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ادھر امام مسلح پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہم انی اس اور بچہ پوچھ رہا ہے اببہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو کونی مار کے بچے کو ٹھنڈا کر کے کہتا ہے آمین بول آمین یہ تو تیرے باپ کو بھی پتہ نہیں چل پایا آج تک کہ امام مسلح پہ بیٹھ کے کہہ کیا گرس سمجھ میں آ گیا پسا سمجھ میں آ گیا بزنس سمجھ میں آ گیا کاروبار سمجھ میں آ گیا دنیا کو حاکنے کا طریقہ آ گیا ساری دنیا کو مٹھے میں کرنے کا دعویٰ ہے مگر آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اہ دن السراط المستقیم کا معنی کیا ہے یا کہ نابدوں کی تفسیر کیا ہے الرحمان کا معنی کیا ہے خدا کی قسم اگر یہ نہیں سمجھ پائے تو یاد رکھنا یہ شہادت کہہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اللہ 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 کیا بات ہے بہت خوب ہے مفتی صاحب زندہ بات ارے وہ اتنا کریم ہے کہ بعد مرنے تک کے بیزتی نہیں ہونے دے رہا ہے اس نے بانڈیشن لگایا ہے کہ نہیں دھیرے سے اٹھانا میں نے ہی بنایا تھا اسے یہ میری صورت ہے میری بنائی مورت ہے اسے کاندھوں پہ اٹھاؤ اسے اکرام سے لے جاؤ اسے تعظیم سے لے جاؤ اس کے آگے مت چلنا سب پیچھے پیچھے چلو اس کی تعظیم کرتے ہوئے چلو اسے دھیرے سے رکھو اسے قبر میں رکھو تو کہو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ یہ حضور کے طریقے پہ آج قبر میں سما رہا ہے ہم حضور کے طریقے پہ اسے قبر میں رکھ رہے ہیں اللہ اکبر اس قدر تعظیم اس قدر اکرام اور یاد رکھو کہ مرد کے کفن کے تین کپڑے عورت کے کفن میں شریعت میں پڑھا کر کے کہا پانچ کپڑے کر دیے جائیں جس عورت کی موت پر شریعت نے پانچ کپڑوں سے اسے ڈھاپا ہے اسی عورت کو آج دیکھئے ارے کرسیاں بھی اتنے سلیقے سے رکھیئے میریج ہال میں کہ ان کے فوٹو کھیچنے کو دل کرتا ہے کہ کتنے سلیقے سے انہیں پردہ پہنایا گیا ہے اور ان پردوں پہ بیٹھنے والی عورتوں کا حال یہ ہے خدا کی قسم کہ اگر غیر دیکھیں تو دیکھتے ہوئے رہ جائیں یہ ہیں مسلم خواتین یہ ہیں مسلم عورتے جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھی شرماتا ہوگا جنہیں دیکھ کر کے شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے فتنے تو میں بھی پپا نہیں کر پایا جتنے قوم مسلم نے کر دیئے ہیں جتنے نظار قوم مسلم نے پیش کر دیئے ہیں اللہ کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے یہ مزار چولیشہ بابا کا ہو یا بشیر میاں کا ہو یہ قبر اس بات کو یاد دلا رہی ہے کہ یاد رکھنا حسین ترین ذہین ترین امین ترین سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک دن آئے گا کہ نام جمیل خواہ ہوگا مگر آنکھیں پتھرائیں گی تو نام مرہوم ہوگا مرہوم ہوگا اسٹیٹس بدل جاتے ہیں حیثیتیں بدل جاتی ہیں نام بدل جاتا ہے حیثیت بدل جاتی ہے سب کچھ بدل جاتا ہے دوستو اس کو ذہن میں رکھئے دل کا علاج کرنا ہے فرمایا گیا مجالست السالحین اچھو کے پاس میں بیٹھا کرو دل کی دنیا بدل جائے گی سبحان اللہ کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے کچھا میں اسپیشلی ایک کالیج جو ہے وہ گالیوں کا کھولا گیا نہیں کھولا گیا نا تو یہ سڑکوں پہ جو بچے ہمارے گالیاں دے رہے ہیں یہ سیکھی کہاں سے یہ برو کی صحبت ہے یہ شریروں کی صحبت ہے یہ گالیبازوں کی صحبت ہے یہ برو کی صحبت ہے ماں نے نہیں سکھائی باپ نے نہیں سکھائی بہن نے نہیں سکھائی بھائی نے نہیں سکھائی تو یہ بیج روڈ پہ کھڑے ہو کر کے جو ماں بہن کی گالی پک رہا ہے ہمارے کچھا میں کوئی ایسا کالیج اور اسکول نہیں ہے جہاں پہ گالیاں سکھائی جاتی ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اولاد پیدا کر کے اسے اس لائق بنانا ہے کہ آپ قبر کے اندھیرے میں لیٹے ہو اس کی زبان ہلے اور آپ کی بخشش ہوتی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے قرآن کہتا ہے لہا ماکہ ثبت والای ہمتہ ثبت دھوکے میں مت رہنا کہ قرآن خانی ہو جائے گی دھوکے میں مت رہنا کہ کلمہ خانی ہو جائے گی اس لئے کہ قرآن خانی اور کلمہ خانی اولاد ہی کراتی ہے نا اور ایسا اگر ہوا کہ اولاد ہی شراب پی کے گندی نالیوں میں پڑی ہو تو کون قرآن خانی کرائے گا کون کلمہ خانی کرائے گا اسی لئے قرآن کہتا ہے لہا ماکہ ثبت اپنی پوٹلی اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا نوجوان یہ نہ سمجھیں کہ بڑھا پیگی دیلیس پہ قدم رکھنا ہے بچہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نوجوان ہونا ہے نگاہوں کے سامنے کتنے بچوں کے جنازہ اٹھتا ہے بابا کی چیخیں نکلتی ہیں کتنے نوجوانوں کے لاشیں اٹھتے ہیں مائیں بلکتی اور روتی رکھ جاتی ہیں یہ اس بات کو درشاتی ہے یہ چیز کہ کسی کا وقت کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے اسی لئے موت کا سب سے دردناک پہلو یہی ہوتا ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے کسی عمر میں آ سکتی ہے کسی بھی حالت میں اچھو کی صحبت میں بیٹھو دل کا محل دور ہوگا زنگ دور ہوگی اچھو کی صحبت میں بیٹھو کہ خدا جانتے ہو انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے ان کی باتیں سنو خدا یاد آتا ہے کلام سنو خدا یاد آتا ہے اٹھنا بیٹھنا دیکھو خدا یاد آتا ہے کھانا پینا دیکھو خدا یاد آتا ہے لیٹنا جاگنا سونا دیکھو خدا یاد آتا ہے ان کی ہر نقلوں ہر قصے خدا یاد آتا ہے اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھو تو یاد خدا میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے مجالسط السالحین نیکوں کے پاس میں بیٹھا کرو دل کی دنیا بدلیں گے اللہ علاجیں دل نہیں کرتے فقط تغریر کرتے ہیں اسے بدل لیے دگریہ کام کی نہیں ہے سندے کام کی نہیں ہے یہ دل ہے یہ بدل جائے تو خدا کی قسم کائنات کے نظارے بدل کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوصیت مسلق اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی شہن شاید ممبر نور ممبر نور کی زینت بن گئے بہت اپنا ایک رنگ اور اپنی ایک لہ میں وہ تقریر کرتے ہیں اور آپ نے سن بھی رکھی ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا اور شائر اہل سنت بھائی نورالین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لے آئے منظوم کلام سے بھی آپ محضوظ ہوں گے اور ایک جاندار خطاب بھی آپ کو سمات کرنا ہے میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا کہ دل کی دنیا تھوڑی سی بدلی ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھئے اچھو کا ساتھ پکڑئے اچھو کا ساتھ پکڑیں گے نماز نہیں چھوٹے گی اچھو کا ساتھ پکڑیں گے گالی نہیں نکلے گی اچھو کا ساتھ پکڑیں گے دکہ ماری نہیں کر سکتے اچھو کا ساتھ پکڑیں گے ملاوٹ نہیں کر سکتے اچھو کی صحبت جب رہے گی زبان سے گالی نہیں غوث آزم کی منقبت مجالست السالحین اچھے بھلوں کے ساتھ میں بیٹھو کون ہیں اچھے بھلے بلکہ مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ تو نیت میں الفاظ ہیں پیچھے اس امام کے بلکہ تو آپ امام کو بھی سائیڈ نہیں رکھتے ہو یہ ہے پنج وقتہ نماز پڑھانے والا امام یہ وہی مسلح ہے جس پہ تاجدار کائنات نے کھڑے ہو کر کہ نماز کی ادائی کی کروائی صداقت کے تاجدار ابو بکر کھڑے ہوئے عدالت کے شہزوار عمر کھڑے ہوئے سخاوت کے لمبردار عثمان قدی کھڑے ہوئے شجاعت کے پیکر حضرت علی کھڑے ہوئے شہید آئے شہید آزم امام حسین میں سے مسلح کو سمالا ہے آپ کو بیٹھنا ہے امام کے پاس میں بیٹھئے حافظ قرآن کے ساتھ میں بیٹھئے کسی شاعر کے پاس میں بیٹھئے اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو تو عالی حضرت فرماتے ہیں کسی اچھی آواز والے سے ناتے مصطفیٰ سنا کرو محبت رسول پڑھتی جائے سنیے ناتے سنیے اور اب تو نوجوان اللہ محفوظ رکھے بڑے ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن نے بڑا سادہ سا حصول دیا تھا فَسَلُوا عَلَىٰ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو جاننے والوں سے پوچھو یہ گوگل سے پوچھ رہے ہیں یہ گوگل سے پوچھ رہے ہیں اور اس پر ان خبیصوں کی ویب سائٹس کی اتنی کسرت ہے کہ اسے پڑھ پڑھ کر کے گمرا ہوتے چلے جا رہے ہیں حدیث شریف ہے آخری زمانے میں فرادیے مکار دجال کذاب یہ سب پیدا ہو جائیں گے ایسی ایسی باتیں کہیں گے نہ جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے ابباؤں نے سنی ابباؤں کے کان ناشنا رہے ہم نے کبھی نہیں سنی یہ اب نیا محقق آیا نیا محدث آیا یہ مونفھلی بھی بیچ رہا ہے اور تحقیب کی پیش کر رہا ہے یہ ٹھیلہ بھی لگا رہا ہے طلاق کے مسئلے پہ بات بھی کر رہا ہے اور اللہ کے بندے اور اس کے بارے میں رابطہ کرنا ہے تو اہلِ علم سے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح رہنوائی ہو سکتے ورنہ تو یہ قرآن ہے صاحب قرآن میں پڑھ کے تو آپ بہک بھی سکتے یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ اسے قرآن کو پڑھ کے پتہ نہیں کتنے کہاں نکل گئے اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت کے راستے کے مسافر بھی بن گئے یہ تو وہی ہوا کہ قرآن میں پڑھ لیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ضررہ نہیں ہلتا باغ میں گئے پیر پہ چڑے عام توڑا کھا رہے تھے باغ والا آگیا کیا کیا کر رہے ہو والے قرآن میں لکھا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ضررہ نہیں ہلتا میں ستر کلو کا آدمی اللہ کے حکم کے بغیر ترے باب کا عام کھا رہا ہوں صحیح تفسیر سمجھانے کے لئے اس نے کہا نیچے آئیے ذرا جوتا نکالا برسانا شروع کیا اس نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو کہا جب تُو ستر کلو کا آدمی اسی کے حکم سے جلا ہے تو یہ ڈھائی کلو کا جوتا بھی تیرے سر پہ اسی کے حکم سے جلا ہے کیا سمجھایا ہے سمجھ رہے ہیں تلاوت القرآن پر تدبر قرآن کو پڑھو تو حضور فرماتے ہیں رونے جیسی حالت بناو رونا نہ رو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی حالت ہی اللہ اکبر قیام اللہ اللہ توفیق دے تارے چگمگاتے ہو دنیا مہوے خواب ہو سارے لوگوں کے دروازے بند ہو چکے ہو تو ایک دو منٹ کے لیے سہی دو تین سکھ جو ہی کے لیے رات میں اٹھئے اور اپنے معبود حقیقی سے کہیے مولا رات ہو چکی ہے دنیا والوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں تیری شان یہ ہے لا تا خضو حسینہ تم والا نوم نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے تیرا بندہ ہے تُو میرا رب ہے مولا میں کہتا جا رہا ہوں میری نئیہ کو پار لکا قیام اللہ لیل اللہ توفیق دے تو کبھی کبھی یہ کر کے تو دیکھو جہاں تہاں بیٹھ کے نکڑوں پہ چوراہوں پہ ہوتلوں پہ بیٹھ بیٹھ کر کے اپنے قصے اپنی داستانیں سنا رہے ہو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ایسا ہو گیا مقلب القلوب وہ ہے حالات بدلنے والا وہ ہے یخرج الحیہ مل المیت و یخرج المیتہ مل الحیق شان والا وہ ہے ان اللہ یا لکم یا شعب غیر حساب کی شان رکھنے والا وہ ہے وہ بادشاہتیں عطا کرے وہ نیچے سے تغسر کھاتے وہ فیران کو چھوٹ دے تو وہ تخت پہ بیٹھ کے خدای کا دعویٰ کرے وہ پکڑے تو خدا کی قسم دریائے نیل کا نوالہ پنا کر کے رکھ دے اس کی شان بہت بلند و بالا ہے وہ بلی عظمتوں کا مالک ہے کہنا ہے کچھ تو اپنے پروردگار سے کہیں و تدرو اندہ سہر رات گزر رہی ہو تو کبھی اس سے بات کریے اس لیے کہ اس حصے کا بات کرنا اسے بڑا پسند ہے کوشش کریں تھوڑا یہ اصل میں عرص کی تقریب ہے اور یہ بڑی روحانی مجلسیں ہوتی ہیں صاحب مزار سے اقتصاب فیض کی مجلس ہوتی ہے ان سے فیض حاصل کریے اس مجلس میں بیٹھ کر تھوڑا سا احتساب کریے کہ جو گزر گئی وہ گزر گئی جیسے گزری اس پر تھوڑا سا افسوس کر لیجئے اقبال نے بھی یہی کہنا چاہا وائے ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے حساس زیا جاتا رہا کافلے لٹ گئے لوٹ جاتے ہیں کافلے لیکن کافلے کے لوٹ جانے کا کم بھی اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا مدہ ہے اس پر سوچو بیچار ہونا چاہے ڈاکو بیٹھ جاتے ہیں راستے میں چور بیٹھ جاتے ہیں کافلوں کو لوٹ لیتے ہیں وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں کافلے لوٹ جاتے ہیں لیکن کافلے میں جو لوٹا ہے اور ہمارا تو سبھی کچھ لوٹ گیا تہزیب ہماری لوٹی تمدن ہمارا لوٹا کلچر ہمارا لوٹا لباس ہمارا لوٹا شکل ہماری لوٹ گئی وضاقتہ ہماری لوٹ گئی ہاں پارا تو سب کچھ لٹا ہوا بیٹھا ہے ایک ہی نسبت بچی ہے جسے غلامی مصطفی اسے مضبوط کریے ان کی امت میں ہے اس نسبت کو مضبوط کریے یہ نسبت مضبوط کیسے ہوگی کم سے کم انہیں سچے مند سے ان سے محبتی کر جائیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بھی حدیث سنتے ہوگے لا یؤمنو احادکم حتی اکونا حبہ الہمی والدہی وولدہی ونہ سے اجمعین ابوا سے زیادہ بچوں سے زیادہ سب لوگوں سے زیادہ اپنے سرکار سے محبت کرو حضور سے محبت کرو پھر بچے آرے کیوں آ رہے ہیں سماج آرے کیوں آ رہا ہے یہ معاشرہ آرے کیوں آ رہا ہے یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ سنت رسول کے وقت میں بھی نکاح کے وقت میں بھی کنجڑیے ناج رہی ہیں رنڈیے ناج رہی ہیں دیجے بج رہا ہے دھول بج رہا ہے اور اس پر ایک ڈھکوشنا فیش کیا جاتا ہے بچے نہیں مانے یہ کیا ڈھکوشنا ہے کہ بچے نہیں مانے میں بھی بتاؤں کیسے نہیں مانے آپ کا ہی بچہ چھوری ہاتھ میں لے کے گردن پر رکھ کے کہے اببا میں گردن کاٹنے جا رہا ہوں اور آپ کاٹنے دیجئے بعد میں کوئی پوچھے مر گئے یا بولے ہاں کیوں مانی نہیں رہا تھا میں نے سوچے کاٹ جان کی بازی لگا دوگے جو چتن کر سکا کروگے چھوری چھیننے کی کوشش کروگے گلہ کٹنے نہیں دوگے اس لیے کہ چھوری چلی تو ایک جان بازی ہار جائے گی پیٹا نگاہوں کے سامنے لاشے میں تفتیل ہو جائے گا ایک پیٹا نگاہوں کے سامنے سے رکھوش ہو جائے گا یہاں تو جان کا خطرہ ہے ادھر ایمان کا خطرہ ہے چھوڑو یہ ڈھکوشنے کے بچے نہیں مانے آپ باپ ہو وہ آپ کا باپ نہیں ہے کہیے اس سے کہ اگر میری اولاد ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ آ وہ میں تیرہ میرا کوئی ناتا رشتہ آج سے نہیں خالی شیروں سے کام نہیں چلے گا ہاں پچھلا وقت ہمارا بڑا سنیرہ رہا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشے دورا کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو لجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی آج کن حدوں سے گزر رہا ہے آج کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے آج کس بوزیشن پہ ہے یاد رکھیں جو علومِ ضروریہ ہیں وہ ضرور سیکھ لیجیے جی بہت اچھا ہاں ورنہ میں نے دیکھا ہے اکثر نکہ پڑھانے کا موقع آتا ہے نا میں دیکھتا ہوں کیا خوشگواری اس کے چہرے پہ رہتی ہے اوہو کیا دوست یاروں کے ساتھ میں کیا گپے لگاتا ہوتا ہے اور جیسے امام کی صورت دیکھتا ہے اس کی روپ انہا ہونے لگتی ہے حالانکہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے پانچ و چھو کلمیں پڑھا رہے ہیں بعض بعض امام بھی بہت درا دیتے ہیں دولاؤں کو بلکہ کچھا میں تمہیں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ نکہ بڑا آسان پڑھاتے ہیں کہتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلا کی بیٹی اتماعر کے ساتھ قبول کری قبول کری ہو گیا نکہ پڑھ لے بڑا مزہ ہاتھ آ پڑھتے ہوئے مگر کبھی کبھی مسئلہ کسی اور امام کے پاس بھی تو پڑھ جاگا آمن تو باللہ ہی وہ ملائکتے ہی بھی تو کہنا پڑھ جاگا کبھی کبھی چڑھتا ہے نہیں یہ جلدی زبان پہ میں نے کسی کے موہ سے سنا تھا امام صاحب کہہ رہا ہے وہ ملائکتے ہی تو کہہ رہی تھا اور ملائی کھاتی تھی تو پوچھ رہا ہے تجھے کمبخت کیسے پتا ہے کہ ملائی کھاتی تھی تجھے پہلے سے پتا ہے ملائی کھاتی تھی یہ وہی ہے جو شیروانی کے بٹن توڑے دے رہا ہے کب شب میں مصروف تھا یار دوستوں میں مگن تھا ایک ملائکتے ہی پہتک کر کے رہ گیا وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے گھر میں تو پیدا ہوا مسلمان کھرانے میں تو جنم لیا نام اسلامی تو رکھ دیا گیا مگر اسے کلمے سے واسطہ نہیں قرآن سے واسطہ نہیں اسلامی تہنزیر سے واسطہ نہیں اسے مسجد سے واسطہ نہیں اسے روزے نماز جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کتنی ذمہ داریاں میرے اوپر لاغوں ہوتے میں تو سیم کے موقع پہ بھی کہتا ہوں یہ جو اماموں سے کہتے ہو کہ امام صاحب ہو گیا سیم فاتحہ پڑھ دو اور امام صاحب بھی کہہ رہا ہے یا اللہ سوالاک مرتبہ جو کلمہ پڑھا گیا ارے وہ دھائی ہزار مرتبہ بھی نہیں پڑھا گیا اور یقین نہ ہو تو کھڑے کر کر کے پوچھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا ہے اور بڑا ہے کیا ہے ست حق ہے جی یہی آنا ہے اور پنچائد لگا کے بیٹے ہو فلانے کی تقریر بڑی ہائلے بھی ہوتی ہے فلانے کی تھوڑی میچے ہوتی ہے اور یہاں کلمہ پہلا یاد رہی ہے کلمہ پہلا یاد رہی ہے زمانہ ہو گیا پچاس سال کی عمر ہو گئی مسجدوں میں بتاتے بتاتے تھک گئے امام کہ پہلی میں چھوڑ دینا ہے پھر چھوڑ دینا ہے تو کوئی باندھے پڑھا ہے کوئی چھوڑے پڑھا ہے ہر بار میں امام سنا رہا ہے کہ چھوڑ دینا ہے چھوڑ دینا ہے آپ فس رہے ہو آج تک دماغ میں نہیں فسی کہ چھوڑنا آگے باندھنا ہے اس کا دیکھا چھوڑ گیا بڑا پڑھا ہوا ہے بولے چھوڑو پھر سے اٹھاو کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کتنا چھوڑے کتنا باتے ہیں بتائیے ارے حال ہے یہ نہیں ہے اور چوپال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے حساب سے امریکہ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے اس کا حساب تو دیکھو اسے یہ پتہ نہیں چلا پڑا کہ چھوڑو یا باندھو اور امریکہ کو مشورہ دے رہے آئے ہیں اس کے حالات دیکھو آپ علاجیں دل نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں مسکراہت تو لبوں پہ آ جا رہی ہے مگر یہ مقام افسوس ہے سب کچھ چھن چکا ہے مسجد میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہمیں پتا نہیں ہے جنازہ پڑھنے کا صحیح ہمیں نہیں پتا ہے یاد رکھو میرے بھائیوں اگر مسلمان ہو صاحب ایمان ہو تو قرآن سے ناتا جوڑو علماء سے راشتہ ناتا جوڑو ان خطفہ سے ناتا جوڑو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے جمعہ میں تقبیر کیسے غور کریے اس پہ اور غور کری لو تو بہتر ہی ہے کر لو جنجلات ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی بہت لکڑی بھی پڑھو چھوارے بھی پڑھو مغربتی بھی پڑھو اہدنامہ بھی پڑھو سب رکھنگیو اس کی قبر میں کس کی قبر میں کہ بس مت ہی پوچھو کس کی قبر میں یہ تو کبھی مسجد آتا ہی نہیں تھا اس نے جھاں کہیں نہیں کبھی ارے آپ باتیں کر رہو یار ایسے ایسے آدمی دیکھیں میں نے کہ مدرسے میں جا کے کہہ رہا ہے ارے تم نے نماز پڑھ لی اور میں نے پوچھا تُو نے پڑھ لی بولا میں تو جمعہ پڑھتا ہوں جتنی پانچ وقت کی نماز ایک مفتی پہ فرض ہے عالم پہ فرض ہے حافظ و قاری پہ فرض ہے عالمہ زکر اللہ نور العین پہ فرض ہے اتنی ہی پانچ وقت کی نماز آپ پہ بھی فرض ہے اور یاد رکھنا ایسے نشیر جو سے دور رہو جو آپ سے یہ کہتے پھرے کہ ہماری زیارت کرو ہو گئی تمہاری نماز ہمارے پاس میں بیٹھ جاؤ ہو گئی تمہاری نماز اس لیے کہ جو نماز لے کر کے آئے ہیں میراج سے خدا کی قسم ان کا حال یہ ہے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں حتی تورمت قدمہ مصطفیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں مبارک پہ برم آجا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ہمیں دیکھ لو کیونکہ تو مطابرک اتنا ہے نا تو یہ دیکھنے سے نماز ہو جائے گی تیری تو صورت دیکھے تو کام بگڑ جائے تو اتنا منحوس ہے اور منحوس ہی ہے جب نماز نہیں پڑتا ہے ہے نا بس یہیں سے غور کرلو کہ جو اپنے اللہ کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا ہوگا نہیں یہ پندرہ سو روپلی کوئی ادھار دے دے تو گوہ گاتے مت پھرا کرو آپ بڑا جاندار آدمی ہے یہ دیکھ نماز پڑتا نہیں پڑتا ہے میرے حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے گھر کا کھانا نمازی پرہیزگار ہی کھائے ایک صاحب بے چین تھے ایک بزرگ نے فرمایا تیری نظر کسی بے نمازی پر پڑ گئی ہے اس لیے تیرے دل کا چین سکون غارت ہو گیا سمجھ رہے ہو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو وَتَدَرُّوا اِنْدَ السَّحَرَ صبح کے وقت میں کبھی اگر یاد آ جائے تو اس کے سامنے روح لیا کرو اب آپ کہو گے کہ یاد نہیں آ رہی ہے ہمیں تو یاد کرو اس کا طریقہ یہ ہے ہاؤسپٹل میں جاؤ وینٹی لیٹر پہ لیٹے ہوئے کسی نحیف و ناکوا کمزور مرتے ہوئے انسان کی حسرت پر ہی نگاہوں کو اٹھتا ہوا دیکھو جو تمہیں دیکھ کر کے یہ سوچ رہا ہے اے کاش میں اس کی طرح توانہ ہوتا تندرست ہوتا اتنا صحت مت ہوتا تو ابھی کچھ اور کر لیتا دیکھو اس کی حسرت بھری نگاہ کو تو آپ کے دل میں خیال آئے گا مجھے تو اللہ نے توانہ کر رکھا ہے تندرست کر رکھا ہے صحت من کر رکھا ہے میں سجدوں سے کیوں دور جاؤں میں اس سے کیوں دور بھاگوں کیوں میں اس کے مصطفیٰ کا دامل چھوڑوں کیوں میں شریعت سے دور بھاگوں اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی حسرتیں موجود ہوتی ہیں خدا کی قسم آپ دیکھو گے تو اپنی صحت پہ اللہ کا شکر کیا بات ہے یارد بہت اچھا زندہ بہت زندہ سبحانہ دیکھو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے کسی شخص کو جو خون کی کلیہ کرتے ہوئے آواز لگاتا ہے پانچ روپے دو میں چائے پیوں گا اور پھر غور کرو کہ کتنے مزے میں ہماری کٹ رہی ہیں یہی تو میرے حضور کہہ کر کے گئے تھے دین کے معاملے میں اپنے سے بڑا دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچا دیکھا کرو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہے دن بھر گھر میں چڑ رہے چڑ رہا ہے دن بھر گھر میں پریشان ہے کہ پھلانے نے پلانٹ بھی لے لیا پھلانے نے یہ بھی کر لیا پلانٹ بھی لیا سب چھوڑ حضور فرماتے ہیں ان سب خرافاتوں سے دور رہنا چاہتا ہے موت کو یاد کر موت کی یاد یہ بلاڈ بلاڈ کیجئے سب چھڑوا دے گی اور دیکھ کر کے کسی کی پچاس مالہ بینڈنگ کو دیکھ کر کے بھی بول اسے بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے جب آخر مرنا ہے تو پچاس مالے کی ہو یا جھوپڑا سن برابر ہے پائیس لاکھ کی گاڑی سے کوئی جا رہا ہے تو سیکل سے چل رہا ہے دیکھ کر کے بول مرنا اسے بھی ہے مرنا مجھے بھی ہے اسے بھی یہ قبر میں لٹایا جائے گا مجھے بھی قبر میں لٹایا جائے گا تو سیکل اور کار بڑا بڑا حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حسد کیسے دور ہوگا میرے آقا نے فرمایا موت یاد کرو دل میں حسد آئے گئی نہیں حسد آئے گا امانت رکھ کے واپس کیا کریں گے پہلے ہم اس حوالے سے مشہور تھے کہ مسلمانوں کو کچھ دے دو تو وہ واپس مل جائے گا لوگ ہمیں پیسے ادھار دے دیا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ پیسے مارے نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو سب سے پہلا اس کی طرف سے قرضہ آدھا کرو اور آج حال یہ ہے کہ دھائی دھائی پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے دھکار کے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کب دے گا تو کہہ رہا ہے کون سے کب لیے تھے ایسی ڈھکار لے رہا ہے پلٹ تک کی نہیں آ رہی ہے بالکل کھا گیا حضم کر گیا یہ حالات ہیں یہاں تک تو ہم پہنچ چکے کس بات کا رونا روئے میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ دل کی دنیا تب بدلے گی جب آپ خدا کے قریب ہوں گے مسجدوں کے قریب ہوں گے سجدوں کے قریب ہوں گے سجدے کی حقیقت آپ کو سمجھائے گی جب اپنے جسم کا سب سے اوپری حصہ یہ سر مٹی پہ رکھ کر کے جب آپ کہیں گے سبحانہ رب یلالہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گی میری حیثیت کچھ نہیں ہے سب سے بلندو والا میرا رب کیونکہ سارا بخار سارا غرور سارا تکبر سارا ایگو اسی میں بھر ہوا ہوتا ہے اور یہی رکھ دیا زمین پہ سب مٹی پہ ختم اور وہاں سے ایک علان ہوتا ہے سبحانہ رب یلالہ میں کیا ہوں میری حیثیت کیا ہے میری بسات کیا ہے میری عقاد کیا ہے وہ اپنی قدرتیں دکھانے پہ آتا ہے تو بندے آج ہی درہ جاتے ہیں مولا کائنات مولا علی سے لوگ کہتے تھے پڑی قیمت ہے اسلام کے اندر تمہاری باڈی گارڈ محافظ رکھ لو ساتھ میں مولا علی پورے یقین کے ساتھ میں ایک جملہ فرماتے تھے میری موت آگئی تو باڈی گارڈ بچا نہیں سکتا موت نہیں آئی ہے تو کوئی دشمن مجھے مار یہ یقین رہے ان یقینوں کے ساتھ میں جیو یہ مذبذبی والی کیفیت کو چھوڑو دلمل یقین جو بنے پڑے ہو اسے چھوڑو انشاءاللہ تعالی نسرتیں بھی آئیں گی مدد بھی آئے گی اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ زندگی کا دھارہ بھی بگنے گا یہ عرصہ بشیری کا پیغام ہے کہ یہاں سے اٹھو علماء اہل سنت کی تقریر سن کے شورائے ملت کی ناتیں سن کے تو ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اب تک جو تھا وہ تھا انشاءاللہ آج کے بعد سے کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ضرور لے کر کے آنا زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے صبح کا بھولا بھٹکا رات کو لوٹ کے آ جائے تو اسے بھولا بھٹکا نہیں کہتے ہیں لوٹ آئیے پلٹ آئیے وہ بڑا کریم ہے خدا کی قسم آپ پڑھ کے دیکھو تو ایک دم لبوں پہ مسکراہت آ جائے گی گناہوں میں لچھڑا ہوا بھی بندہ اس کے دربار میں گر کے کہتا ہے مولا تھک گیا دنیا کے جھمیلوں سے معاف کر دے مجھے وہ فرشتوں کو اکھٹا کر کے فرماتا ہے دیکھو اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے وہ فرشتوں کی انجیبن سجا کر کے کہتا ہے دیکھو اس کو اتنا یقین ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے در پہ آیا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر شیطان یہیں آ کر کے مایوس ہوا تھا جب اس نے کہا تھا میں ترے بندوں کو بہکاؤں گا تو اللہ نے فرمایا تھا وہ بہک بھی گئے اور سچے مند سے توبہ کریں گے تو میں معاف کروں گا شیطان نے کہا تھا میں آخری چھڑوں تک اپنے چالس پر پھیکوں گا اور اللہ نے فرمایا تھا یہ اس لمحے میں بھی توبہ کریں گے تو میں بخشش کا پروانہ آتا کروں بڑا کریم ہے بڑا رہیم ہے اس نے اپنا محبوب بڑا کریم محبوب ہمیں آتا فرمایا اس لیے عرصہ بشیری میں بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دل کی دنیا میں کچھ انقلاب آنا چاہیے بدلنا چاہیے آپ جن راہوں کے مسافر بن چکے ہیں وہ راہیں اچھی نہیں ہیں چلتے چلتے کسی دن اگر آپ گرے تو آپ کو منزل دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی ان منزلوں کے ان راستوں کے مسافر بنو کہ چکنا چور ہو کر کہ اگر گر ہو تو کم سے کم منزل تو سامنے کھڑی ہو منزل تو مسکر آ رہی ہو اور ہم کس منزل کے مسافر ہیں وہ وہی منزل ہے جہاں سے ہم سب کے باپ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم کا سفر شروع ہوا ہے اسی کو جنت کہتے ہیں اور جنتی کام اگر آپ کیوں فیرس تیار کرنا ہو تو یہ مسجدوں کے سجدے یہ جلسوں میں بیٹھ کر کہ قرآن و حدیث پر مشتمل بیانات انہیں سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے عمل کی توفیق یہ وہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس دھارے پر اگر زندگی آئی تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دن بھی بدلیں گے حالات بھی بدلیں گے اور میں نے شروع میں کہا تھا حالات حکومتوں کے بدلنے سے نہیں اپنے آپ کے بدلنے سے بدلتے ہیں واللہ تعالی ہم سب کو اپنے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ